آجنٹینہ کے فوٹبال سٹار ڈیاغو میریڈونہ کا کل ساٹھ برس کی عمر میں انتقال ہو گیا جس کے بعد سے آجنٹینہ میں تین روزہ سوگ بنایا جا رہا ہے ان کا شمار گزشتہ پچاس برسوں میں دنیا کی مقبول ترین فوٹبال کے کھلاڑیوں میں ہوتا ہے اطلاعات کے مطابق ان کی موت کا سبب دل کا دورہ تھا میریڈونہ نے انیس سو چیاسی میں اپنے غیر معمولی گول سے آجنٹینہ کے ورلڈ کپ جیتنے میں اہم کردار ادا کیا تھا جس میں ان کا انگلین کے خلاف متنازع ہینڈ آف گوڈ گول بھی شامل تھا وہ اپنے کریئر کے دوران منشیات کے استعمال اور باقی عمر خرابی صحت کا شکار رہے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی ہے سلیم قاضی نے فوٹبال کی دنیا کے عظیم کھلاڑی ڈیاگو میریڈونہ کے انتقال کے بعد ارجنٹینہ میں تین روزہ سوگ منایا جا رہا ہے ان کی میت کو صدارتی محل میں رکھا گیا ہے جہاں لوگ قطار اندر قطار اپنے قومی ہیرو کا آخری دیدار کر رہے ہیں ان کے مدہوں میں سے کچھ ہچکیوں سے روتے نظر آئے کچھ دور سے تابوت کو بوسا دے رہے ہیں اور کچھ زیرے لب دعا کرتے گزر رہے ہیں قومی پرچم میں لپٹے ہوئے ان کے تابوت پر ان کی دس نمبر کی مشہور زمانہ شرٹ رکھی ہوئی ہے میریڈونا کے انتقال کا سوگ صرف ارجنٹینہ تک محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کے مدہ اور دوسرے کھلاڑی اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں آخر میریڈونا میں ایسا کیا تھا کہ جس نے انہیں عالمی سطح پر اتنی شورت سے نوازا فوٹبال کے چند خداداد صلاحیتوں کے مالک کھلاڑیوں میں سے ایک ڈیائیگو میریڈونا جن میں جرت، شوخی، تیز رفتاری اور دور اندیشی کا ایک ایسا نادر امتزاج تھا جس نے مدہوں کو حیران کر دیا ساٹھ برس قبل ارجنٹینہ کے دارالحکومت بیونر سائرس کی ایک کچی بستی میں پیدا ہونے والے ڈیائیگو، ارمانڈو میریڈونا غربت سے نکل کر جوانی میں فوٹبال کے سپر سٹار بنے وہ عام ایتلیٹس کی طرح لمبے چوڑے نہیں تھے بلکہ صرف پانچ فٹ پانچ انچ کے قد کے مالک تھے لیکن ان کی رفتار میں کمی اور اکثر اوقات زیادہ وزن پر ان کی کھیل پر مہارت، دور اندیشی، فوٹبال پر کنٹرول اور پاس دینے کی صلحیت جیسی خوبیاں حاوی ہو جاتی تھی ارجنٹینہ کے اس کھلاری کو جس نے چار سو اکانوے میچوں میں دو سو انسٹھ گول کیے تھے فیفا پلئر اف دو ٹونٹیتھ سنچری کے خطاب سے نوازا گیا تھا اپنے کریئر کے دوسرے دور میں مریڈونا نشے کے عادی ہو گئے تھے اور انیس سو اکانوے میں منشیات کے استعمال کا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ان پر پندرہ مہا کی پابندی آیت کر دی گئی تھی اور پھر تین برس بعد منشیات کے استعمال کے باعث تیسری مرتبہ دوپ ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد انہوں نے اپنی سنتیسویں سال گرہ پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ان سب کے باوجود مریڈونا کو دو ہزار آٹھ میں ارجنٹینہ کی قومی ٹیم کا مینجر بنا دیا گیا ان کی سرپرستی میں ٹیم ورلڈ کپ دو ہزار دس کے کوارٹر فائنل تک ہی پہنچ سکی رسوہ متاثر کن، ولولہ انگیز، عظیم، شوخ، ڈیاگو میرڈونا وہ شخص جو کسی لحاظ سے بھی معمولی نہ تھا سلیم قاضی بی بی سی نیوز موسیقی موسیقی